بشم علماء اہل سنت بالخصوص صاحب سجادہ فرحاج الشاہ پروفیسر محمد سمیع القاتلی صاحب قبلہ دامازل لہلالی نقیب اہل سنت محبوب گوھر صاحب قبلہ بھائی حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ بھائی دلبر شاہی صاحب قبلہ جملہ ارباب نمبر اور محفل پاک میں تشریف فرما مہترم بزرگو نوجوان ساتھی و عزیز بچو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس سیٹنگ جیسی تھی اس کی ویسی رہنے دیجئے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وما معتدد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ از بہرِ خدا امداد کن یا شہیدِ کربلا یا دافعِ کربو بلا قل رخا شہزادِ قلبو قبا امداد کن غوثِ عظم بمنی بسر و ساما مددے قبلہِ دین مددے کعبہِ دیمہ مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا مرین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوثِ عظم بی زنم دمزہ شیخ احمد رزاقان خطبِ عالم بی زنم بلغل علاب کمالی کشفت جا بی جمالی حسنت جمیع کسالی صلو علیہ و آلہ کروں تھیرے نام پہ جا فدا نبس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو دو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور علی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیا نچھاور کر لیں پڑھیں با آوازِ بلد اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعینا و نبینا مولانا محمد معدن جود والکرم و آلہ و عشابہ و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمامی ظاہرین کو حاضرین کو میں دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس حضر مقدس میں حاضری کا شرف حاصل کیا اللہ کریم سب کی کوششوں کو کاویشوں کو محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور حضور صاحب سجادہ اور ان کے فرزندگان اور ان کے محبین موتقدین مریدین کی اللہ عمر میں بے پناہ برکتیں حتا فرمائیں عزیز آنے بللت سلامیہ آپ نے بڑے اچھے اچھے اشار بھائی حبیب اللہ فرزی صاحب سے سنیں اور ان سے پہلے بھی شعرہ سے بڑے اچھے اچھے کلام سنیں میرے بعد آپ کو بھائی دلبر شاہی صاحب سے بھی بہت ہی امدہ کلام سنیں وقت بہت تیزی کے ساتھ آکے بڑھ رہا ہے اور رات اتنا کافی سفر کٹ چکی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ گفتگو ڈیڑ دو گھنٹہ ہو تب ہی گفتگو ہو بس یوں سمجھنے توفان نوہ لانے سے آخر کیا فائدہ ہے ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ حسر کرے میری گزارش ہے جتنی دیر بھی گفتگو سنیں محبتوں کے ساتھ سنیں اگر کوئی یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ یہ مولوی کرسی توڑے گا مائک پھینکے گا تو وہ اٹھ کے چلا جائے میں اس ذہن کے ساتھ نہیں آیا بس اپنا مزاج تو یہی ہے کہ حضور کی امت کے بیچ بیٹھ کر اپنے باتیں کرنے کا موقع دیا ہے تو کیوں نہ اپنے بھائیوں سے وہ باتیں کی جائے جن باتوں سے کعبے والا بھی راضی ہو جائے کہ امت خضرہ والا بھی راضی ہو جائے اللہ سلامت رکھے بس میں سفر کا آغاز کروں کہ یہ ہے دامن یہ ہے گریمہ آؤ کوئی کام کریں موسم کا موتکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا ہم ابھی ادھیڑ بھن میں ہیں زمانہ اپنی چال چل گیا ہے ہم ابھی یہی سوچ رہے ہیں کہ طوفانِ نوع کب آئے گا کب ظالم غرق ہوگا اور دشمن اپنی چال چل چکا ہے آج ضرورت ہے امت کو حضور کی چوکٹ پہ آنے کی میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جایا میں یہ بات اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں اگر خانقاغوں میں اپنی ذمہ داریاں سچائی کے ساتھ پوری کی ہوتی تو آج امت کا یہ حال نہیں ہوتی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں شاہیبِ سجادہ کو کہ جنہوں نے بحار کی سرزمین کے بیٹھ کر کے مسلکِ آلہ حضرت کو فروغ دینے کا پورا پورا کام کیا ہے اللہ سلامت رکھے ورنہ کتنے پیروں کے تو چہرے بھی گڑ جاتے ہیں آلہ حضرت کا نام آتے ہیں یہ کڑوی سچائی ہے کتنے لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے لیکن سچائی یہی ہے میں گزارش کروں گا ان نکمے پیروں سے جو میرے امام سے چڑتے ہیں یا جلتے ہیں سچ یہ ہے کہ اگر آج گاڑیوں میں گھوم رہے ہونا یہ تمہارے باپ کا کمال نہیں ہے یہ امام احمد رضا فاضلِ بریلوی کا کمال زندہ باز یہ سچی بات ہے یہ سچی بات ہے یقین کیجئے محبوب گوھر شاہب یہ وہ بڑا عظیم شاعر ہے میں جس کی نقیبوں میں سب سے زیادہ قدر کرتا ہوں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شخصیت نے میرے آلہ حضرت پہ وہ کام کیا ہے جو ہندوستان میں انفرادیت رکھتا ہے پوری حیاتِ آلہ حضرت کو شاعری میں ترج کرنے والی ذات محبوب گوھر شاہب کی ذات ہے اور بہت جلد وہ کتاب منظر عام پر آنے والی ہے جہاں لوگ شاعری کے انداز میں امام احمد رضا کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے میرے امام کی ذات کیا ہے بھائی محبوب گوھر نے منظوم سوانِ آلہ حضرت لکھ لی ہے اور بہت جلد وہ کتاب چھپنے والی ہے منظر عام پر آنے والی ہے اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں میں پناہ برکتی عطا فرمائے اور صرف ایک کارنامہ نہیں کئی سارے کارنامے انشاءاللہ محبوب گوھر بھائی سر انجام دینے والے ہیں بس میں عرض کر رہا تھا ان لوگوں سے میری دستبستہ گزاریش ہے خدا کے واسطے کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دو پانی پرس پڑا تو کہاں مو چھپاؤ گے کوئی اور نہیں ملا لڑنے کے لیے بھی بریلی کا امام ملا اور صرف بریلی کا امام نہیں وہ عشق کا امام ہے اور ایسا امام جس نے کہا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا گیا کیوں چرتے ہیں عالی حضرت سے عالی حضرت نے کچھ کاموں کو نہ بند کیا اور وہ ہماری ناہل لوگوں میں ہیں ایک تو مزاروں کے طواب دوسرے مزاروں کے سجدے بے حساب جا کے لپٹ اور چون بے حساب چادریں یہ سب عالی حضرت نے بند کی ہے تو جتنے بھی یہ تجار کی پی رہے نا ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اب یہ چاہتے ہیں ہماری خانقہ میں ہمارا نعرہ لگنا چاہیے میں کہتا ہوں تونے عالی حضرت کو ظالم جانا نہیں ہے پوری زندگی امام احمد رضا نے حضور کی عظمتوں پہ پہرا دیا پوری زندگی کی انہوں نے حضور کی عظمت پہ پہرا دیا آج مدینے والا ان کے تذکرے کرا رہا ہے تو تمہارے پیٹ میں درد کس بات کا ہے یار خانقہ عبدالحفیظ کی ہو سجادہ نشیر محمد عبدالسمی صاحب ہو پھر بات احمد رضا کی ہو تو یہ کون نہیں کرا رہا ہے بتاؤ یہ مدینے کا مصطفیہ ہی تو کرا رہا ہے کان جدھر لگائی ہے تیری کی داستان ہم تکلیف ہوتی ہے ہمیں تکلیف عمد تو آج وزور کے قدموں تک لے کے جاننا تھا لیکن ہم نے توڑ کے کھڑا کر دیا میرے ہو گئے نا تو بریلوی نہ لکھنا آلہ دکھ کا نام نہ لینا میں کہتا ہوں گدھے جنت میں جانے کا سچا راستہ آج مسلح کے آلہ حضرت ہے یہ یاد رکھیے گا جو سیدھا راستہ جنت میں لے جانے کا آگا وہ مسلح کے آلہ حضرت ہے لوگوں کو آلہ حضرت سے جو توڑے وہ ڈھونگی تو ہو سکتا ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے یاد رکھ لیجئے شہد کسی کو بری لگتی ہو لگے تو لگ جائے میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہڑ جائے ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کو آگاہ کرنا اگر خان کاہوں نے اپنے ذمہ داریاں پیوری کی ہوتی تو آج امت کا یہ حال نہیں ہوتا آج سجادہ نشینوں کی نگاہ کے صرف جیبوں پر ہیں دل پہ کھن گئی ابھی آپ نے سنا سرکار سرکاہی کو اللہ سلامت رکھے جس کی زندگی سادگی میں گزر گئی بتا اگر وہ چاہتے تو سونے کی جھوٹی نہ پہنتے وہ چاہتے تو ان کے سر پہ سونے کا تاج نہ ہوتا اگر انہوں نے پسند کیا ہوتا ان کے آگے سونے کے برطن نہ ہوتے اور یار سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن زندگی میں انہوں نے کبھی اپنی ذات کو آگے نہیں کیا جب بھی آگے کیا مدینے والے مصطفیٰ کی ذات کو آگے ہمیں مرید وہ اچھا لگتا ہے جس کے نظرانے مانٹے ہو ہمیں مرید وہ اچھا لگتا ہے جس کے نفاف میں تگڑے ہو میں سلام کرتا ہوں شاکھی بے سجادہ کو کہنا نہیں چاہتا ہی لیکن کہہ کے جاتا ہوں میرے دل میں احترام شخص کا قسم خدا کی لوگ رید کیسی کیسی نبھاتے گئے کوئی کہتا تُو نے مجھ سے وفا کی گئے لے میں ایک لاکھ دے کے تجھ میں مہربانی کرتا ہوں کوئی کہتا تُو نے مجھ پہ وفا کی گئے میں تجھے دو لاکھ دیتا ہوں سلام کرتا ہوں شاکھی بے سجادہ کو ان سے زفر جلال پوری نے جب عشق کی رید لبھائی ہے انہوں نے ایسی رید لبھائی کوئی دو لاکھ دے کر کے کسی پہ رہن کرتا ہے انہوں نے کسی کی عزت کو اپنے گھر کی عزت بنا کے زمانے کو بتایا ہم دنیا کی رید نہیں ہم تو مدینے والے مصطفیٰ کی رید لبھائی نارے تکمیر نارے رسالت عرص حفیظی حضرت علامہ مفتی حمد رضا صاحب کی بلا حضرت علامہ پروفیسر سمیو القادری صاحب کی بلا آنے کے لئے فاطمہ زہرہ کے بیٹوں کے صدقے جب پیٹ کی باری آتی ہے لمبے لمبے شجریں چھوڑ کے دکھاتے ہو ہمارا کہرہ رشتہ کے ہمارا کہرہ رشتہ کے ہمارا کہرہ تعلق ہے نہیں پیارے جانتے ہو میں نے پڑھا گئے اللہ کو اکبر میر عبدالباہ کے پلگرامی رحمت اللہ کی مجھے جورت نہیں کرنی چاہتی ہے لیکن کہہ دے رہا ہوں انہوں نے کہا تھا لوگوں نہ سب سے بخشش نہیں ہوگی بخشش عمل کے ذریعے ہوگی میں کہنا چاہتا ہوں صرف کھانے کے لیے فاطمہ کے رشتے نہ بتاؤ بلکہ کردار میں بھی فاطمہ زہرہ کے رشتے دکھایا ہے جب بڑی خانقا کا مالک لیے وارش بھی ہو اور جس نے بنا جہیز کے بیٹھے کی براج کی یہ رید کون نبھائے گا نظرانے تم لوگے تو سنت پہ عمل کون کرے گا اللہ سلامت رکھے صاحبِ سجادہ کو اور ان کی نصروں میں برکتے کرے قسم خدا کی میں جانتا ہوں مجھے پتا چلا گئے جتنا مجھے علم ہے میں جانتا ہوں انہوں نے پھٹے کی براد بینا چاہیز کے بینا بھراد کے توفے لے کر کے آج برادیں چلتی گئے امت رو رکھی کر پھٹیاں سسک رکھی گئے آج ضرورت ہے امت کو یہ سبق پڑھانے کی جب بات پانس سو لوگ براد میں جاتے گئے غریب باپ کھلے جاتا تھام کے بیٹھ جاتا ہے سوچتا کہ یا اللہ اگر کھانے میں کمی رہ گئی تو عزت چلی جائے گی جہیز میں کمی رہ گئی تو عزت چلی جائے گی ادھر پیٹی کو گھر چھوڑنے کا شد مالک باپ کی جدائی کا غم مالک اپنوں سے دوری کا غم مالک دوسرے براد کے قہر کا غم مالک پھر جہیز کی لانتیں جو آج چند رہا کے مروجہ چکے جس کے ڈیمانڈ کی جا رکھی گئے اس کے لیے بیٹی آنسو بہا دی گئے وہ مجھے بتا تو شکی یہ بتا یہ تباہی کس نے مچائی ہے تم کہتے گو یوگی نے مارا گئے مودی نے مارا گئے آر ایسس نے مارا گئے میں کہتا ہوں خبردار اپنی پربادی کا ذمہ دار دوسرے کو نہ ٹھہراؤ سچ تو یہ کہ جل کے بھپولے چلو پھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اپنے آپ کی تباہی کے ذمہ دار ہم ہیں اپنی پربادی کے ذمہ دار ہم ہیں اگر دس لاکھ کی ڈیمانڈ نقی ہوتی تو قریب آدمہ حدیہ نہ کرتا شخیز کی فرمائش نقی ہوتی تو قریب کبھی موت کو گلے نہ لگاتا اگر تم نے پراغ چھے سو نہ لے کے گئے ہوتے تو پیٹیاں کبھی بیوہ ہونے کے خواب نہ دیکھتی اور مجھے بتا تو سکی فون کر کے کہتے ہو براغ کا خیال رکھا جائے سیسے لوگ لے کر کے آئیں گے تجھے تباہی پڑھور کے نہیں لے جاتی بتا تو سکی اسلام میں شریعت میں بتا کے جگہ تصور کے براغ کا براغ کوئی شہنقی ہے صرف تمہاری چہالتیں ہیں براغ تمہاری تباہی ہیں براغ تم نے عبرو نوٹ لی اسلام کی نہیں اگر تمہیں مصطفیٰ سے پیار تھا اگر فاطمہ زہرہ سے محبت کی کیا کی اچھا ہوتا دو چار سمداروں کا ہاتھ پکڑتے اور چلے جاتے بیٹے کو لے کر کے کسی غریب کے تروازے پہ بیٹھتے اس سے کہہ دیتے کچھ نہ دے عزت سے بیٹی رخصت کرتے میں نہیں جانتا ہوں سماج کیا کہتا دنیا کیا کہتی لیکن دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر خالی ہاتھ تو کسی کی بیٹی کو نہ کر کے اپنے گھر کی عزت بناتا کوئی سلام کرتا نہ کرتا کمبتِ خضرہ سے مصطفیٰ کا سلام آ جایا کیا پیغام ہے عزت کیا پیغام ہے کیا پیغام ہے بدلو اپنے آپ کو آج اس خان کا کا یہ پیغام لے کر کے جاؤ ہمارے پیٹے دولہ ضرور بنیں گے لیکن ہم کسی کی بیٹی پہ ظلم نہیں کریں کیا اچھا پیغام ہے یاد رکھنا اگر تم نے اپنے اصول نہیں بدلے نہ تمہیں کوئی پیر بچا سکتا میرے سر پہ اس کا ہاتھ ہے اگر ہاتھ ہی کافی ہوتا نا تو پیارے ضرورت ہی نہیں تھی سجدہ امت کو بچانا آگے تاریخ پڑھو اپنی بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں مجھے تقریر بہت زیادہ لمبی نہیں کرنی صرف انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے جاید کہ اتر جائے کریتے ہیں میری بات تین سو چھپن ہجری سے آپس میں لڑے شافعی ہمبلیوں سے ہمبلی مالکیوں سے مالکی ہنپیوں سے ہم آپس میں ٹکرائے آپس میں ہم لڑتے رہے جانتے ہو آپس میں اتنی سختیاں ہو گئیں ہمارے بیچ اتنی بڑی رنجیس ہو گئیں کہ ہم نے اپنے ساڑھے تین سو سے زیادہ لوگوں کے گلے خود کاٹی تھا کتنے بولو ساڑھے تین سو سے زیادہ گلے ہم نے کاٹے اپنے خود اور یہ جنگ چلتے 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 چھے سو چونسٹھ ہجری تک آگئی چھے سو ساٹھ ہجری میں چنگیز خان اللہ کا عذاب بن کر اٹھا اور جب اس نے بغداد کے حملہ کیا چالیس دن تک مسلمانوں کا قتل عام ہوا پندرہ لاکھ مسلمانوں کے گلے کاٹے گئے پندرہ لاکھ مسلمانوں کے گلے کاٹے گئے یہ عذاب بن کے کب اٹھا جب ہم نے اپنے اپنے آپس میں گریبان موجھے تھے خلت تھوڑی کا ڈاپٹر اکبال نے کہا اللہ سملوگے تم مٹ جاؤگے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان کیوں نہیں بدلتے اپنے آپ کو کب تک بیٹیاں روکی رہیں گے آخر کب تک کیا غریب کی بیٹے کو اپنے سحاق کا خواب دیکھنا کناہ ہے کیا کسی غریب بیٹے کو ہاتھوں کی مہدی اچھی نہیں لگتی ہم وہ ناکارا لوگ ہیں جو اپنی کمائی پہ نہیں سسر کی کمائی پہ پلتے ہیں شرم آنی چاہیے اوہ ہم سے تو بہتر کتے ہوتے گئے جو کم سے کم مہنک کر کے ہڈیاں لانے شرم کرو بند کرو ڈیمانے بند کرو مانگ کتنا پیسے والا ہے تو کتنا بڑا امیر ہے بتا کیا تو آمینہ کے لال سے زیادہ دولت والا ہے تیرے پاس پیسہ مصطفیٰ سے زیادہ آگے بریلی سے آواز آتی مانی کے کونین ہے گوپاس کچھ رکھتے نہیں دھو جہاں کی نعمتیں گئے ان کے خالی ہاتھ میں ہیں کیا نہیں میرے مصطفیٰ کی بار مگر جب دلہ چننے کی باری آئی قسم سے امیر نہیں چھنا پیسے والا نہیں چھنا جب چھنا تو ایسا چھنا جس کے پاس دینے کے لیے مہر کا پیسہ نہیں ہے یہ انتقام مصطفیٰ تھا اور میرے حضور نے کیا بتایا لوگو اگر دیکھنا تو دین دیکھنا میری نظر میں زمین پر فاطمہ کے لیے علی سے پہتر کوئی مرد میں لے اس لیے انتقام فاطمہ کے لیے ہوا اور پوچھا چھا اللہ وہ اگر بھائی ہے کیا ہمارا وہ ہیں کہاں ہوں اللہ معاف کرے یہ جو رشتے کرانے والے ان سے بھی تھوڑی سی گزاری جائیں تھوڑی سی گزاری جائیں آگ نہ لگایا کرو رشتوں کے دیچ میں ہم دیمانڈ بڑھانے کے لیے جھوٹ بول کے لڑکوں کی کمائی زیادہ بتاتے ہیں لڑکہ ہمارا نبھ میں ہزار اٹھ مہینے کمائی پھر کہتے ہیں دس لاکھ جو دلوائی دی ہے کہتے ہیں اور یہ دوات بڑا سستہ مل رہے ہیں نبھ میں ہزار کمانے والا دس لاکھ کوئی بات نہیں ایک باری تو جائیں گے بندہ بھی دینے تھی یار ہو جائیں اوہ بیٹی والوں تم سے بھی گزاری جائیں ذمہ دار سے بیٹے والے نہیں بیٹی والے بھی کم نہیں ہیں ذرا سا انجیکشن ہاتھ میں دیکھا پیچھے پانچ لاکھ کا تھیلہ لے کے دوڑ جاتا میری بیٹی بس اس کے ساتھ کرا دیں جتنا کاؤں کے پیسہ جائیں گے خدا کے باس دیں جب بھی دیکھنا بیٹی دنیا دار نہیں دیندار دیکھنا بیٹا بھی دیندار دیکھنا یاد رکھئے آج لوگ گولیاں کھا کے سو رہے اور جتنا بڑے پیسے والا خون کر کے کہتا مختی صاحب کوئی تمہیں تو تعویز آتا ہوگا جس سے نیند آ جائے کوئی دعا تو ایسی ہوگی جس سے نیند آ جائے میں نے کہا نادان بتاتو شگی کیا کرتا گے تو کہتا حضرت جی کوئی کمی نگی ہے مہینے میں نموے لاکھ کا بیجنس کرتا ہو بڑا پیسہ خدا نے دیا گے لیکن نیند نہیں آتی گے میں نے کہا تُو نے رب کی رحمتوں کو جانا نگی گے ان نادان پیسے کے ذریعے پستر قریدا جا سکتا گے نیند نہیں خریدی جا سکتی گے پیسے کے ذریعے آپ گھڑی قرید سکتے گے وقت نہیں قرید سکتے گو پیسے کے ذریعے بلڈنگیں بنا سکتے گو آرام نگی آرام پیسے سے نگی آرام خدا کی رحمتوں سے ملا کرتا گے خدا کی عطا سے ملتا گے او یار سوچو تو شگی اگر پیسے سے نیند آتی تو سختے بڑا امیر اٹھارہ گھنٹے سوتا لیکن جا کے دے چھ گھنٹے گونی کی وجہ سے سو رہا گا گے اور جب نیند آتی گے تو کسی مزدور سے جا کے پوچھ کب اور کیسے سوتا گے تو آواز آتی گے خود بات پہ سو جاتے گے اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں گا پیسے کی تلاش میں نہ مرنا اگر مرنا گے تو خدا کی رضا کی تلاش میں پیسے والی دلنہ ہوگے بہت جلدی ہاتھ اٹھے بہت جلدی پرینٹ کی عمر ہوگا بہت جلدی ایکسیڈنٹ ہوگا دولت والی نہ مصطفیٰ کی شریعت والی بھی بھی لے گے پھر گھر سے تو نکل گی تو جدہ ہوگا وہ دپڑتا اٹھا کے کہے گی مالک میں نے گھر کی چھت سے نکال کے تیری رحمتوں کی چھت میں دے دیا سوہاکن چھوڑ کے گیا مالک سوہاکن ملانا قسم خدا کی جب وہ دعا کرے گی قسم سے یار سچ کہتا ہوں موت بھی تمہیں ایک دوسرے سے جدہ نہیں گی پھر ریپ کہے گا جا اس نے میری امان میں دیا تھا جلدی گھر جا اس سے پہلے کے موت آ جائے مگر افسوس ہم نے تو بیٹیاں وہ لائے لبی آتے جو دس لاکھ کیش لائیں تھی اور بہتر آزار کی گاڑی ہی اور بہتر لاکھ کی فوربنر بھی لے گیا جب وہ کہتا ہوں میں چال رہا ہوں بیگم تو کہتی ہے بھائے بھائے وہیں بیٹھتی ہے جہاں ہی لے گئے سنو جوانو ہو گئی ہے شادی سختی ہے رہ گئے آج کی باقی ہے وہ بولنے تیار نہیں اس چکر میں کہ مولوی ہمارا گھاٹہ کرانے آیا ہے یاد رکھئے کبھی سسر کے دینے سے پور نہیں پڑتی ہے جب بھی پور پڑتی ہے خدا کے دینے سے پور پڑتی ہے سمجھ گئے نہیں میری بات رہ گئے نہیں خدا کے باسطے لسٹ تیرے ہاتھ میں ہے بیڈ کون سا چاہیے لسٹ تیرے ہاتھ میں کونر کون سا چاہیے بڑھے تیرا بیٹا ایک دن تجھے بیٹھ میں نہیں دے ملا بجے مر رہا تھا ایک دن گاڑی میں نہیں بیٹھے کبھی نہ بجے مر رہا پھلا گاڑی چاہیے اور تجھے ملے تو ٹھیک لیے بھئی تجھے مل جائے گی تو بیٹھ لے گا تو سو لے گا کچھ نہیں ہونے ہونے اس لیے میری گزاریش ہے باپوں سے گزاریش ہے گھر میں تلن لانا نہ دیندار لے کے آنا دنیا دار نہیں لے کے آنا لوگ کہتے ہیں جب سے بہو آئیے بھوت آگے گھر میں میں نے کہا بھوت نہیں آئے گا یہ ایک جگہ نا دلبر بھائی آئی ہم پروگرام کر کے لوٹ لیں آپ تھے یا نہیں مجھے یاد ہے کہ آپ اس پروگرام میں شاید تھے تو وہاں سے جب لوٹ رہتے ہیں تو رات میں کوئی برات واپس آئی تھی ہمارے مسلمانوں کے ناٹک دیکھو ناٹک باروی کھانے کے لیے لپیک باروی کھانے کے لیے مر جائیں گے تیرے بھی کھانے کے لیے کلیجیں پھار دیں گے پلیٹے لڑ جائیں گے مسلمان کہاں ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو یہ رکٹر اقبال کا شہر ہے تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو تو وہ گاڑی آگے کھڑی حضرت جی آزا گھنٹہ ہو گیا میں نے کیا ہو رہا بھئی کہ بس عبداللہ انہوں نے اتر رہی آزا گھنٹہ بھائی ایک گھنٹہ گاڑی کھڑی رہی گھوڑ سے دیکھا ہو کیا رہا دولہ باہر اور کیمرہ مین اندر کبھی دھر نہیں تھے ابھی دولہ نے بی بی کا چہرہ نہیں دیکھا فوٹو والے نے پہلے دیکھا ابھی لڑکے نے چہرہ نہیں دیکھا کیمرے والا یوں لگائے پھریا میں نے کہا بھائی ہمیں تو نکلنے دے کہ بس اور رکھ جائیے پانچ مینٹ ہمیں حیاء آنی چاہیے بتاتو شغی تو تو بیٹی کی عزت کا رکھوالا بنایا گیا تھا تو تو معاشرے کی عزت کا رکھوالا بنایا گیا تھا تُوہے اندر اتنی بغیرتی کہاں سے آ گئی بی بی تیری یہ دیکھنے کے لیے پہلے بغیرت گاڑی میں چل رہا آ گئے ابھی گاڑی سے نہیں اتری گئے تُس سے پہلے گھونگٹ کیمرے والے نے اٹھایا گئے ہمیں حیاء نہیں چاہیے ٹوب کے مر جانا چاہیے قوم مسلم کو جیسے تماشے کیا کرتے گئے اوہ یار تُو تو بی بی کی عزت کا رکھوالا تھا تُو نے بی بی کی بے حیائی کیسے کر دی اللہ کو اکبر ہمیں شرم آنی چاہیے ابھی بہو گھر میں نہیں آئی گئے وہاں سے چلی تھی آخری بار کیمرے والے نے دیکھا تھا یہاں اتر رہی ہے پہلی بار کیمرے والا دیکھ رہا گئے اور کچھ تو حیاء نہیں چاہیے کیا کی اچھا ہوتا تیری بیٹی میریج حال کے بجائے اپنے گھر سے رخصت ہوتی آخری نکاح بیٹی پہ ماں کی پڑتی پہلی نکاح بیٹی پہ ساس کی پڑ جاتی ادھر سے بھی رحمتیں آ جاتی ادھر بھی رحمتیں نازل ہونا چلو ہم اپنے آپ کو صرف حضور کے ہو جاؤ ہر خان کا ہی چاہتا ہے کہ بھائی ہمیں بھی پیسہ چاہتا ہے لیکن میں پھر کہتا ہوں سلام کرتا ہوں سائی بھی سجادہ کی پکر کو اللہ ان کی نسلوں میں برکتیں کرے ہمیں اپنے بزرگوں کے قدموں سے مابستہ رہتا ہے اور آخری بات سنیں دلور بھائی یاد رکھئے خان کا وہی خان کا جہاں پہ مسلکِ آلہ حضرت کا سکہ چلتا ہو یہ یاد رکھئے جہاں پہ مسلکِ آلہ حضرت کا سکہ نہ چلتا ہو پھر اسے بچ کے رہ لیں بچ کے رہ لیں اس لیے کہ اس دور کے سنی سنی صحیح العقیدہ انسان کی پہچان بریلی کے آلہ حضرت ہے یہ یاد رکھئے خان قاغے وہی اثر خان قاغے ہیں جہاں ایمان بھی بچا رہے ہیں عمل بھی بچا رہے ہیں اور ایسا پیر پیر ہوتا ہے جس کی جیب سے زیادہ لوگوں کے دل پہ نظر رہے ہیں ورنہ معاف کیجئے گا کوئی مرید آئے تو پہلے پوچھتے ہیں کیا کرتے ہو تو کچھ نہیں اترکتے ہیں جیل اسٹیٹ کا پیچھنے اچھی اچھا گاڑی کونسی ہے بس کچھ نہیں اترکتے ہیں دیر کروڑ کی نکال لیں ماشاءاللہ ناشتہ لگاؤ بھئی یہ ہوتا ہے مگر یہ وہ لوگ ہیں جو پیر نہیں لگتا ہے جیسے انکم ٹیکس والے لوگ ہیں پوری انکم پوچھ کے پھر آتھ میں آتھ لے گیا مگر ایک دور میرے مفتی آزم کا بھی دور گزرا آلہ حضرت کے شہز آزم قسم سے ایسے لوگ سرکار شرکاہی ایسے لوگ قسم سے اگر انہیں دیکھو نا حضور مجاہید اللہ آپ تاریخ پڑھے نا ان لوگوں کی یہ وہ لوگ تھے جو جیب نہیں دل دیکھ لیا اور جب ہاتھ پکڑتے تھے تو پینک کسے نہیں جوڑتے تھے بلکہ سیدھا جا کے گمبد خضرہ سے جوڑ دیا ان لوگوں نے دین کے کام کی اور آج بہی لوگ دین کا کام کر رہے گئے جو امت کو حضور تک لے کے جا رہے ہیں حضور تک لے کے جا رہے ہیں لیکن ہم لوگ کی بڑے آگے کی چیز ہے ہمیں تو پیر بھی وہی چاہیے جو تعویر سب سے زیادہ دینا جانتا ہے وہ نہیں چاہیے جو ہمیں نصیحت کر دے کہتے ہیں نہیں جی بڑا سخت پیر ہے ادھر مجھ جا ایسا پیر صحیح ہے جو اگر بیٹھے بیٹھے جرنتی بھی بنا دے برکتی بھی بنا دے سب کچھ بنا دے یار پیر وہ سچا ہے جو تمہیں مصطفیٰ کا گلا ہوا پیر وہ اچھا ہے جو حضور کا عاشق بنا دے ایسے لوگوں سے جڑو جن کا دل بھی حضور سے جڑتا گئے جن کی نظریں بھی حضور کے گمبدے یہ خیال کیجئے گا ورنہ اکثر پیروں کی وجہ سے مرید دوزخ میں جائے گے اور کتنے مریدوں کی وجہ سے پیر دوزخ میں جائے گے سجدے چلنے دے دڑا دا سجدہ وہ روکی نہیں رہا دا تو وہ تو گہریانہ کرتا ہے ایسے ٹھپ تفاریہ ایسا ہے جیسے جنت اس کے باپ کے بیٹے مر کے دیکھ اوپر پھول چڑھیں گے اندر لٹھی اچھے لیں ضرورت ہے آج امت کو حضور تک لے کے جانے گی آج رشتہ جو لے ہم کہاں ہیں دشمن زمانہ ہو گیا ہمارا آج ہمیں صرف حضور کے نام پہ کٹھا ہونے کی ضرورت ہے ہر کوئی اپنی خانکہ نہ چمکا ہے ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ سب کا رشتہ حضور سے جڑ جائے سب کا تعلق دوزہ جڑ جائے یہ خانکہ ہو ہی کا تو کام کا جہاں دلوں کی نفرت ہے نکال کر لوگوں کے چینوں میں مصطفیٰ کا عشق بھرا جاتا تھا ایک بزرگ کی بارگاہ میں ننگر چلتا تھا ایک دن ایک بچہ آیا اور سب نے کھانا کھایا اس بچے نے کھانا نہیں نہیں سمجھ گئے اتنی بات سارے لوگوں نے کھایا لیکن ایک بچے نے کھانا آپ بولیں تو آگے بڑھوں کھانا یاد رکھیے کہ مجھے حضرت نے فل پاور کے ساتھ مکھایا میں جتنی دیر سا ہوں اتنی دیر بنی اگر خوشی سے دنے دے تو سجر سے دین کھانا بنی اگر بات دنگر بھائی پڑھتے رہے یا رہے نا سارے لوگ زور سے کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ خانکہ میں نمبر تو ایک بچے نے کھانا نہیں کھایا جو سجادہ نشین تھے انہوں نے کہا بچے نے کھانا کیوں نہیں تو لوگوں نے کہا ذرا جیس سے خود پوچھنی تھی آپ نے پوچھا بٹک نہیں نہیں کھایا کہ نے لگا جناب آپ کی خانکہ میں گوشت بنائے اور میں ہندو دھرم سے ہوں ہم گوشت نہیں کھاتے یار اللہ والے اللہ والے فرمانے لگے جاؤ آج سے اس بچے کی وجہ سے ہم نظام ہی بدل دیتے ہیں ہماری خانکہ ہمیں کبھی وہ چیز نہیں بنے گی جسے کوئی نہ کھائے ہمیشہ وہ چیز بنے گی اسے بیٹھ کے سارے دھرم کے لوگ کھا لیا کرے یہ خانکہ ہی نظام ہوتا ہے یہاں توڑا نہیں جاتا یہاں رشتہ جوڑا جاتا ہے یار آج ہمارے قریب ہے کل انشاءاللہ مصطفیٰ کے قریب بندہ ہو جائے یہ پیار باتنا چاہ جائے نفرتیں نہیں کسی پہ راہوں میں عملہ کرنے سے تمہیں جنت نہیں ملے گی کسی کے خلاف تمہیں بکواس کرنے سے جنت نہیں ملے گی جنت تب ملے گی جب تم لوگوں کو حضور کی قدموں سے قریب کرتے حضور کا کردار کیا گئے اخلاق اچھا کرو اخلاق اچھا کرو دلوں میں جھگہ بناو گا معافی کی گنجائش دلوں میں پیدا کرو اگر ہم معاف نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے آجیتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے ہاں سرکار عبدالحفیظ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جوکٹ پہ کھڑے دل میں اپنے جھانکنا میں نہیں کہتا ہاتھ ہوتا ہے یہ بتاؤ کیا تم میں سارے ایسے لوگ ہیں جس کی کسی سے نراضی نہیں ہے نہیں ہوں گے کسی نہ کسی کی کسی نہ کسی سے نراضی ضرور ہے میں بہت بڑی بات نہیں کرتا لوگوں جھگڑے ہونا یہ بری بات نہیں ہے لیکن جھگڑوں کا قائم رہنا یہ بری بات ہے نراضیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن سمجھوتا کر لیا گا ایک دوسرے کو معاف کر لیا کرو آج تکلیف اس بات کی یہ باپ کہتا میرا بیٹا مجھ سے آٹھ دن سے نہیں بولا کوئی باپ کہہ رہا ہے مجھ سے پندرہ دن سے بیٹا نراض ہے اور بیٹے ہیا کر تجھے نہیں پتا تُو کس سے روٹ کے بیٹھا ہے اگر یہ روٹ گیا تو رب نراض ہو جائے اگر اس نے چہرہ پھیر لیا تو خدا بھی تیری طرف نظر کرم نہیں کرے گا اس لیے گزارش ہے میری کم سے کم اپنوں کو راضی کر کے بیٹھا کرو خالی آ کر کے نعرے لگا کے چلے جاؤ ننگر کھا کے چلے جاؤ کچھ نہیں ہونے والا مزہ تو تب ہے جب عبدالحفیظ رحمت اللہ تعالی کی چوکھٹ پہ آؤ کہہ کے جاؤ حضور آیا تھا تو نراضیاں لے کے آیا تھا جا رہا ہوں تو دل میں معافی کا جذبہ لے کے جا رہا کریں گے انشاءاللہ ماں سوڑ سے بولو انشاءاللہ یہ چیئرمن لوگ بھی معاف کریں گے دوسرے کو بولو انشاءاللہ ایک دوسروں کو معاف کیجئے اور صفوں میں معافتیں پیدا کیجئے پیار پیدا کیجئے اگر ایک دوسرے سے پیار نہیں نہ تو پھر کچھ نہیں جائے جو سب سے بڑا فساد اس وقت جو امت کو رولا رہا گیا یہ ہماری آپس کی نفرت ہے آپس کی نفرت ہے کہیں جہیز کو لے کے دس سال کا جھگڑا ہو گیا ہے کہیں مہر کو لے کے تیرہ سال کا جھگڑا ہو گیا ہے اچھا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی جہیز کے لیے تو اتنا لمبا مو پھاڑتے ہو مہر دینے کے لیے بھی گلی بلی بلی کہتاں وہ آپ کر دیں وہ آپ کر دیں مہتاج ہے بیکاری پندرہ ہزار روپلی وہ بھی معافی مانگ رہا ہے مرد ہے تو مردو والا کام کر بھائی مہر جو ہے وہ تے اببا نے مہر میں ہی دیئے نا تو بیٹا کہہ رہے ہیں اببا ماف کر دے اببا کے جو مہر تھے اببا کے جو تیری مہر تھے شرم آمی چاہیے ہمیں میں ایک جگہ دفن میں اکثر جانا ہوتا کھڑا ہوا تو ایک الان کر کے کہتے ہیں میرے اببا نے کوئی غلطی کی ہو تو ماف کر دینا شرم نہیں آتی غلطی ماف غلطی باپ کرے مافی بیٹا مانگے مجھے بتاؤ نا میں غلطی کر کے جاؤں میری اولاد مافی مانگے تو کیا میری غلطی کی مافی ہو جائے گی غلطی میں نے کیا مافی مجھے مانگنی پڑے گی اس سے پہلے کہ تجھے قبر میں لے کے جایا جائے اس سے پہلے کہ تجھے کفن میں نہ پیٹا جائے اس سے پہلے کہ تجھے چنازے پہ اٹھایا جائے اس سے پہلے کہ قبر میں رکھا جائے پیارے آج اپنی غلطیوں کا محاسبہ کر کسی کا دل دکھایا کہ تو مافی مانگ لے باپ کا دل دوڑا کے تو راضی کر لے ماں کو ستایا کے تو راضی کر لے بیٹے کا دل دکھایا کے تو معافی مانگ لے ہاں ہاں اگر اپنوں سے نراضی ہے تو ان کو راضی کر لے اگر یہ رہوپ گئے تو بیٹے معافی مانگیں گے کچھ نقی ہوگا اپنی خطاؤں کی معافی آج خود مانگ لے اس لیے یہ کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے کہ وہ لوگوں کو اپنے کناہوں کا احساس کرائیں اپنے جرائم کا احساس کرائیں یہ احساس دلائیں کہ تم خدا کے کتنے قریب ہو اور کتنے دور ہو رشتے خدا سے مضبوط کرو اللہ توفیق دے بزرگوں کی بارگاہوں سے رشتہ مضبوط رکھنا لیکن خان خوابی سچی خان خواہے ہونی چاہیے رشتے مضبوط رکھنا اگر ان سے رشتے مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب رہے گی آخرت بھی زور سے آخرت بھی کامیاب رہے گی سب سے بڑی بات تو یہ ہے اگر اللہ والوں سے رشتے مضبوط ہوتے تو پھر ایمان سلامت رہتا ہے ایمان سلامت رہتا ہے اس لیے رشتے اللہ والوں سے مضبوط رکھئے گا بات بھی کافی ہو گئی رات بھی کافی ہو گئی فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ سے دروہ اور سچوں کے ساتھ ترنا صرف اتنا ہے ہمیں شادی دیا کی پڑھتے خرچوں کو آسان کرنا ہے نکاح آسان کرنا ہے تاکہ ہر بیٹی کا قاب پورا ہو سکے ہر باپ کی حسرت مکمل ہو سکے ہر بیٹی کی تمنہ مکمل ہو جائے اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے آج کے بعد جہیز میں کسی سے پیسہ مال دولت نہیں مانگیں بولو انشاءاللہ سارے بولو زور سے انشاءاللہ اور میرے حضور نے فرمایا جنت میں جانا چاہتے ہو تو قرآن کہتا ہے کسی پسے ہوئے کی گردن بچا مر کے قبر میں پہنچو گے گارنٹی ہے کوئی کفن ملے گا کچھ نہیں پتا ہے کتنے تو کمنام مر گئے کتنوں کا پتا نہ چلا کتنے ایسے مرے کہ مرے کلمہ پڑھ کے لے کے ارتھیوں پر لٹائے گئے نوجوانوں اس لیے میں کہتا ہوں چہرے حضور والے بنانو کم سے کم کوئی پہچان تیرے پاس نہ ہو تو حضور کی داڑی کے بال تیرے پاس ہونے چاہتے ہو اگر ساری نشانیاں روڈ پر مٹ جائیں لوگ داڑی دیکھے کہہ میں شمشان نہ لے کے جانا حضور کا گناہ چہرے کی داڑی بتا رہا ہی کہ مصطفیٰ سے پیار کرتا تھا آقا والا ہے کم سے کم عزت سے کفن تو مل جائے عزت سے دفن تو ہو سکو گئے بڑا دل دکھتا رہا جب کسی کلمہ پڑھنے والے کی خبر سنتے ہیں بتا نہ چلا دھوکے میں لوگ شمشان لے گئے تو بھائی چہرہ حضور والا بنانو لباس حضور والا پہنو جب انہوں غلط نہیں کہتا مرنا رہے پینٹ پہنو گے تب بھی مروگے گرتا پجاما پہنو گے تب بھی مروگے ننگے سر رہو گے موت تب بھی آنی ہے توپی اڑے رہو گے تب بھی موت آنی ہے بغیر داڑی کے رہو گے تب بھی مرنا گے چہرے پہ داڑی ہو گی تب بھی مرنا گے لیکن فرق اتنا گے تیری داڑی نیکے قبر میں جاؤ گے فرشتے دیکھ کے کہیں گے کیا ضرورت سوال کی چہرہ بتا رہا گے حضور کے عشق میں مر کے آیا حضور کے عشق میں مر کے آیا ہے کم سے کم چہرے ایسے بنا لو کہ لوگ تیرا چہرہ دیکھ کے کہیں واہ کیا چہرہ ہے واہ کیا چہرہ ہے ایسا نہ ہو تیرے چہرے پہ داڑی نہیں ہو لوگ دیکھ کے کہیں افسوس چہرے پہ داڑی نہیں ہو افسوس چہرے پہ داری ہے کم سے کم ایسا چہرہ بڑھا لو کہ لوگ تمہیں دیکھتے مسکراتے چلے اچھا جنازہ چاہتے ہیں مات کیجئے کا موتیں آنی ہیں ضروری نہیں یہ ستر سال میں مرو ابھی کچھ دن پہلے کی خبر ہے ہاں انیس کو منڈا تھا بیس کو برات اکیس کو ولیمہ بائیس کو موت ہو گئی تھی جنازہ پڑھا گارنٹی موت نہیں آئے گی میں نے کہا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو قرآن کہتا ہے کسی پھجے ہوئے کی گردن چھڑا دو گارنٹی نہیں تیری قبر پہ آزان ہو کے نہ ہو گارنٹی نہیں ہے تیری قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے بھی آئے گارنٹی نہیں ہے کوئی تیری قبر پہ کھڑے ہو کے آزان پڑھے گارنٹی نہیں ہے تیری مرنے کے بعد کیجا ہو گارنٹی نہیں ہے تیری مرنے کے بعد چالیس ماہ ہو کسی کا تو مرنے کے چالیس سال بات پتا چلتا گئے فلا چالیس سال پہلے مر گیا تھا ہاں ہاں کوئی گارنٹی نقیق ہے ہمیں تفن ملے کے نہ ملے پیارے ایسے عمل کر جا کوئی آزان پڑھے نہ پڑھے دی جاں ہو نہ ہو ادھر تجھے تیری آنکھ بند ہو ادھر مصطفیٰ تشریف لائے اور کہتے سن تونے دنیا میں میری ریت روائی تھی میں قیامت میں قبر میں تیری ریت نبھانے آگئے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے گئے یہ جہاں چیز گئے کیا لوہو علم تیرے ہیں لوگو آخری بات بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہدے سسر کی بیٹی ہو چاہدے دماغ کبھی سوچ بھی لیا کر جس کے باپ کو مجبور کرتے ہو نا پچاس لاکھ دینے کے لیے اس بیٹی کو نہیں پتا میرا باپ کتنا تھک کے آیا ہے جب کہتے ہو نا بیس لاکھ چاہیے باپ نیو سر پر کرنیٹا ہے وہی جو تیرے گھر کی طلن بننے والی ہے وہ کچھ کہتی ہے بہت کیا بات خود آس کیوں تو وہ کہتا بیٹی آج لڑکے والوں نے دس لاکھ کی دیوانی کی ہے تب اتنی بات کہتا ہے بیٹی رو دیتی ہے دن دن میں جب وہ تیرے گھر آئے گی نا تُس سے ایک پیسے کی قیمت مصہول کرنے کی تم نے مصیبت کا بیج خود بھویا گیا کسی بیٹی کو یہ احساس دلا کہ دلن مت بنانا کہ ہم تیرے دشمن بلکہ اگر دلن بناؤنا یہ احساس دلانا تیرے ہم دربے قسم خدا کی تحلیز تیری ہوگی قدم اس کے ہوں گے رحمت خدا کی اترکا شروع ہو جائے گا کریں گے انشاءاللہ سارے بولو اور زور سے داڑی رکھیں گے انشاءاللہ نمازوں کے پابند رہیں گے اللہ والوں سے پیار کریں گے جہیز میں ڈیمانٹ نہیں کریں گے دیندار لڑکی تلاش کریں گے دیندار بی بی چاہیے ایسی بیٹی تلاش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری گفتگو پہلے مجھے عمل خیر کی تلاش کریں گے اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل خیر کی توفیق دفعہ میں بھائی سر پراز صاحب تھا جو میرے خیال سے منشی دیئے بینک کے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے میں ان کی فرمائش ہے حضور کا شجرہ سنا دیا جائے کیا رائے آپ کی ایسے مو نہ دیکھ لیے جیسے کہ رمضان کا چاند دیکھتی کچھ لوگوں کے چیرے اتر جاتے ہیں کہ کل سے بھوکا رہنا پڑے ان کی قاہش ہے حضور کا شجرہ پڑھ دیا جائے لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہوگا نا کہ شجرہ جب پڑھا جاتا ہے تو بیچ میں مجھے بھی سانس لینے کی ضرورت ہے تو میرا فائدہ یہ رہتا ہے میں ہوں بھائی مسئلہ یہ ایسی دیسی بات ہے کہ آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے میں بیچ میں سانس لینے جب ہاتھ کا اشارہ ہو تو سمجھ جانا سانس پوری ہونے لگی کیا بولنا ہے آپ کو لنگر کھا کے بیٹھے لیکن اتنا بھی نہیں ہم قدر کرنا ہم قدر کرنا